نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلاً و سہلاً مرحبا کیا حال آپ سب کے کیسے آپ سب مرحبا بطالب العلم والحمدللہ والحمدللہ کیسا گزرا آپ سب کا دن کل کا ماشاءاللہ اللہ مبارک الحمدللہ آپ سب تو بہت ایکسائٹڈ ہیں آج کی دن کے لئے بھی بہت خوش ہیں کل کا دن اچھا گزرا تھا آپ سب کا اتنے پیارے پیارے موتی سمیٹے آپ نے پرڈکٹیف فیلنگ آئی تھی آپ سب کو سنس اف اچیفمنٹ ایمان بڑا ہوا محسوس ہوا تھا الحمدللہ الحمدللہ اور وہ ایمان کی جو کیفیت ہی بڑی ہوئی وہ سارا دن محسوس ہوئی نا آپ سب کو آخر دم تک اور خود با خود دلچارہ تھا نا آپ سب کا نیکی کرنے کے لئے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے لئے تھوڑا سا ذکر اذکار کرنے کے لئے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ نیک مجالس کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں انشاءاللہ دعاوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں کیا ہے ہمارا مقصد اپنے آپ کو یاد کروائیں اس لئے ہم آئے ہیں کلاس میں کیوں ہم نے سارے کام کرنے ہیں ایک ایک سیکنڈ جو ہم نے یہاں پر سپینڈ کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کبھی کبھی سوچا کریں اس چیز کے بارے میں بھی کہ کیسا ہوگا وہ دن کیسی ہوں گی وہ گھڑیاں جب ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ کیفیت محسوس بھی ہوگی پھر آپ کے دل میں شوق بھی پیدا ہوگا کہ آپ اپنی عبادات اپنے معاملات اپنے اخلاق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے لئے کریں ہم چیزوں کو جب محسوس نہیں کرتے ان کو سوچتے نہیں ہیں ان کے بارے میں تو سبحان اللہ پھر ہم اس کیفیت کو محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں ہمارے اندر وہ شوق بھی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے انشاءاللہ آپ نے یہ دعا مانگتے ہیں اللہم جعل عمالی کلہو صالحا و جعلہو لی وجہی کا خالصا و لا تجعلی احد فیہ شیئا اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لئے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لئے بھی کوئی حصہ نہ رکھ آمین اللہ ہی آمین اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہماری نیتوں کو بھی آخر دم پک اپنے چہرے کے لئے خالص کرے ہماری اس کوشش کو ہماری بابرکت بنا دے اور ہمیں قرآن کا حق دینے والا بنائے غور و فکر کیا تھا آپ نے قرآن کے حقوق پر جو کل ہم نے بات کی تھی تھوڑا سا اس پہ آپ نے توجہ کی تھی الحمدللہ 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 رب العالمین تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ کون ہوتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ تو قرآن والے اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں دعا بھی مانگنی ہے اور اس خوشخبری کو ہمیں کھلے دل سے لینا بھی ہے اور توفیق بھی مانگنی ہے کہ یا رب ہمیں قرآن والا بنا دے اور قرآن والے کون ہوتے ہیں نہ وہ صرف اس کو پڑھتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں اس کا شوق رکھتے ہیں بلکہ وہ اس کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو پریاریٹی دیتے ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اس کی روشنی اور اس کی رہنمائی میں گزارتے ہیں اس سے رہنمائی لیتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں بڑا بناتے ہیں وہ قرآن والے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں سب سے بہترین مثال کون ہیں قرآن والوں کی کچھ پتہ ہے آپ کو جانتے ہیں کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ان کا راستہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اس کا راستہ مانگیں ان کا راستہ مانگیں اپنے لیے صحابہ کرام بلکل رضی اللہ عنہم اجمعین بلکل تو وہ قرآن والے تھے اللہ ہمیں ایسا قرآن والا بنا دے جیسے کل اس آزا بھی کہہ رہی تھی تو بات اتنی مجھے بار بار کلک کر رہی تھی اور پھر شازے باجی نے بھی ریویو میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرما دے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے یہ دعا مانگیں کہ ایمان کا وہ کرائٹیریا جو کہ پروون ہے ہمیں وہ اپنے لیے مانگنا چاہئے کہ یا رب ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے آمین آمین الہی آمین بارک اللہ حفیقم اب آپ نے اپنی دعاوں میں اس دعا کو بھی شابل کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن والا بنا دے ٹھیک ہے کیسا قرآن والا؟ جیسا کہ صحابہ کرام تھے اور جیسے اللہ کے پسندیدہ بننے ہیں اور تھے اور ہیں ان جیسا ہمیں بنا دے اور ہم خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں کچھ انسیت سے محسوس ہو رہی ہے آپ کو کہ جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو شوق ہوتے ہیں نا وی آئی پی بننے کا سپیشل اٹینشن کا تو الحمدللہ آپ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے رب کے خاص بندے بن جائیں لوگوں کے نہیں رب کے خاص بندے بن جائیں انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں کلاس کا پیٹرن ایک دفعہ پھر دہر آ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے آج ہمیں پہلی دفعہ جوئن کیا ہے تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا رویو ہو جائے گا اور آپ سب کے لیے بھی ریمائنڈر کہ ابھی ہم نے اپنے ویلکم سیشن میں حدیث کو سنا اب ہم اپنی تحسین کریں گے پھر ہم اپنی نئی آیات کو یاد کریں گے اور پھر پچھلی آیات کا ریویو بھی ہوگا انشاءاللہ اور یہ ہمارا ٹیلیگرام کا چینل ہے جس میں کہ آیات کی جو ریکارڈنگ ہے وہ پوسٹ کی جائے گے اور اس کے علاوہ ورس ایپ کے چینل پہ بھی لنک دیا گیا تھا کل بھی کلاس کا اگر آپ الہدہ آن لائن کے ورس ایپ کے چینل پر نہیں ہے تو آپ اس کو جوائن کر لیں اس میں ڈیلی جو بھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں اس کی ریکارڈنگ کا لنک وہاں پر بھی شیئر کر لیا جاتا ہے تو اگر آپ سے کلاس مس ہو گئی کسی طرح سے تو آپ وہاں سے چینل اگر آپ نے جوائن کیا ہوگا تو آپ کے پاس لنک ہوگا تو آپ وہاں سے اپنی کلاس کو میک اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم والحمدللہ اب اپنا ریمائنڈر غور کیا تھا آپ نے اس ریمائنڈر پہ لی تھی آپ سب نے پکچر اس کی اپنے لئے کیونکہ یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے جہاں آپ کی ذرا کمی ہوگی آپ کو فوراں یاد آجے گا کہ آپ کیا کام کر رہے تھے کوشش کی تھی آپ نے اپنی دہرائی کرنے کی کیا تھا نمازوں میں پڑھا تھا والحمدللہ چار آیات تو ہوگی انتنام کی ماشاءاللہ سے تو آپ پڑھ سکتے تھے اچھا جب آپ نے نماز میں پڑھا تھا یا آپ ایسے پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالی کی شان کے اوپر غور کیا تھا اس میں تدبر کیا تھا آپ نے کہ الرحمن کون ہے الحمدللہ پورا دن دہراتے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنے درجے آپ سب کے بلاند ہوئے ہیں ایک ایک لیٹر پہ کتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں کچھ بتا ہے آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک لیٹر پہ دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ ثواب پرانا نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ ہم نے دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو دوبارہ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا جب جب پڑھیں گے تب تب آپ کو دس دس نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ کی شان اور جتنی محبت اور اخلاص سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس بات کو بھی یاد رکھیں پوری فیملی کو سنایا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے گھر میں جو بھی لوگ ہیں آپ سب مل کے بھی یاد کر سکتے ہیں اپنا گول بنا سکتے ہیں اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو سن سن کے ماشاءاللہ سے یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت بہت حصہ قرآن کا اسی طرح یاد کر لیا ساتھ میں تو آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں میں کیا فیملی ایونٹ آپ کی جو بھی ہمارا پورا سیشن ہوتا ہے دورہ قرآن ہوتا ہے تو میں کہ اپنی فیملی کا ایونٹ بنا لیں الحمدللہ پھر آپ دیکھیں کیا آپ نے کوشش کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں الحمدللہ اللہ مبارک ماشاءاللہ وقت کو ضائع کرنے سے بچائے تھا وقت بچے ہی نہیں ہوگا ماشاءاللہ دورہ قرآن اٹیند کیا پھر اس کے بعد الحمدللہ پورے کا پورا سیشن اٹیند کرنے کے بعد نماز پڑھی ہوگی پھر اس کے بعد اس ساری کی ساری ایمان کی کیفیت پھر دلی نہیں جاتا آپ کا کیا وقت ضائع کریں نا ادھر ادھر نوٹس بنائے الحمدللہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ پاس میں ہوتی ہے تو پھر آپ بعد میں جا کے اپنی نوٹس بھی مکمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان تمام ریمائنڈرز کو اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں صورت الرحمن آپ سب کو آیات یاد ہوگی آیات نمبر ون ٹو فور سب کو یاد ہے چلیں الحمدللہ لکھیں شابش سبح اپنے میزان کو بھریں محبت کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کا میزان بھر جائے الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یاد کروا دیا بارک اللہ فیکم والحمدللہ انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے اس کو دیکھتے ہیں آج ہمارا جو کلاس میں ٹارگٹ ہے یاد کرنے کا آیات نمبر فائف ٹو سیون ہے اور اب آپ اپنے مصف کھوڑ لیجئے ہاتھ میں پینسل رکھئے اب ہم آیات کی تحسین دیکھیں گے پہلے کہ اس میں کون سے رول ہیں اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے کل جو آپ کو بتائی گئی تھی ادائیگی کرنا کیا اس سے آپ کو ہیلپ ہوئی تھی بعد میں بھی ایک چیز میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ بعد میں بھی سارا دن میرے ذہن پر رہی الرحمن کو ہم اور کہاں کہاں پر پڑھتے ہیں اچھیاد ہے آپ کو کہیں کہاں پڑھتے ہیں الرحمن تسمیہ میں پڑھتے ہیں سور الفاتحہ میں پڑھتے ہیں سور الفاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے تو اگر آپ نے الرحمن کو درست کر لیا تو آپ نے کتنا کچھ درست کر لیا تسمیہ میں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی ہے اور پھر الرحمن الرحیم یہاں پر بھی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو جو لیٹر بھی آپ یہاں پر سورة الرحمن میں اپنا درست کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو وہ اب آپ دیکھیں اگر آپ نے اس جگہ پہ درست کر لیا تو اگر وہ سیم لیٹر کہیں اور قرآن میں آتا ہے تو آپ وہاں پر بھی اس چیز کو اپلائے کریں تو اگر آپ یہاں پر درست کر لیا تو آپ نے کتنا سارا حصہ قرآن کا درست کر لیا تجوید کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایک بونس پوائنٹ ہے اس کورس کو اٹین کرنے کا کہ آپ اپنی نہ صرف سورة الرحمن کو یاد کریں گے بلکہ قرآن کے جو باقی حصے ہیں اس کی تجوید یا اس کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی ساتھ میں سیکھ رہے ہیں رائیٹ الحمدلللہ تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو اور کتنی سارے فائدہ یہ کٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کی توجہ کروائی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے الرحمن پڑھتے وقت تو بہت خوبصورتی سے پڑھا الرحمن اور جب آپ تسمیہ پڑھیں سورہ الفاتحہ پڑھیں تو آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تو ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے جو آپ نے یہاں پہ درست کر لیا اب جہاں کہیں بھی وہ لفظ آپ کے پاس آئے وہ حرف آئے تو آپ نے وہاں پر بھی اس کو اچھے انداز ادا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں قرآن پاک کھولیے اب ہم آیہ نمبر 5 تو 7 کی تحسین دیکھیں گے آج کی جو ہمارے پاس آیت ہے اچھا ہم نے کل تشدید والی حروف کے بارے میں پڑھا تھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر شین جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے بتائیے 2 ٹائم ہے ٹھیک ہے پہلا کون سا ہے پہلا کون سا ہوگا ساکین ہوگا اور دوسرے پہ آپ کی کیا ہے فتح ہے تو کیسے پڑھیں گے پھر اشمسو ٹھیک ہے اشمسو نہیں اشمسو بات سمجھا رہی ہے دونوں کے ساون کو محسوس کریں اشمسو اشمسو کتنا واضح فرق ہے نا کتنا واضح فرق ہے امفسیز آپ کا خود ہی ہو جائے گا جب آپ ساکین کو ادا کریں گے نا چونکہ آپ نے ساکین ادا کرنا ہے جب آپ پڑھتے ہیں اشمسو تو اس میں آپ ساکین نہیں پڑھ رہے جب ساکین ادا ہوگا تو اس کی آواز ایسی ہوگی اشمسو اشمسو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا میم جو ہے اس میم پہ کوئی غنہ نہیں ہے اشمسو ایسے نہیں پڑھا جائے گا والقامر قاف جو ہے وہ آپ کا پر ہے ٹھیک ہے اس کو کمر کمر نہیں پڑھنا یہ قاف نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قاف ہے والقامر میم جو ہے وہ آپ کا لائٹ پڑھا جائے گا اس کو باریک رکھیں گے کاما کاما نہیں ہے ٹھیک ہے اس قامر جو ہے وہ آپ کا پور پڑھا جائے گا رو جو ہے وہ آپ کی پور ہوگی بی حس بان بی جلدی سے ادا کریں گے لمبا نہیں کریں گے حس حس حا حا middle of the throat ہے آپ کا گلی کے درمیان سے ادا ہوگا اس کو حس بان نہیں پڑھنا ہو نہیں ہے یہ بی حس بان حس بان نہیں ہے ٹھیک ہے سین کو بھی اچھی طرح سے ادا کریں ساکن ہیں آپ نے اس کو گزرنا نہیں ہے اس کے اوپر بی حس بان نون آخر میں پورا ادا کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کون سے دو لٹریں یہاں پر نون مشدد میں نون ہے ٹھیک ہے کیسے ادا ہوگا نون ساکن ہے پھر اس کے بعد آپ کا نون فتح کے ساتھ ہے تو کیسے پڑھیں گے ون نج مو ٹھیک ہے ون نج مو نج مو جی جو ہے وہ آپ کا کلکلا لیٹر ہے اس کو آپ نے مقرد سے ہلانا ہے بسیکلی ٹھیک ہے جی بلکل اگلنہ بھی ہوگا اس پہ دو حرکت آپ کا جب آپ اس کے نون کو ادا کریں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی گلنہ ہو جائے گا ہم گلنہ جب نہیں کرتے ہیں تو بسیکلی we are ڈراپنگ ون نج مو پڑھ رہے جب ہم پڑھتے ہیں ون نج آٹومیٹکلی آپ کا گلنہ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اسی لئے جب آپ گلنہ ڈراپ کرتے ہیں تو بسیکلی کیا ہوگا آپ نے نون ساکن ڈراپ کر دیا اس میں سے اس لئے بہت زیادہ اس بات کا خیال لکھنے کی ضرورت ہے کہ نون کی جب مشدد ہو تو اس کے گلنہ کی ادایگی دو حرکت تک ضرور کریں ٹھیک ہے جیم پہ آپ کو ہلانا ہے مخرج کو ٹھیک ہے اور جیم کے مخرج میں نج کی آواز نہیں آنے چاہیے جلدی سے ادا ہوگا جیم کو جھٹکا نہیں دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کا شین ٹوائس آئے گا ٹھیک ہے اپنے لئے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل ہے ادایگی تشتید کی تو آپ جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں اس کو شین ساکن اور پھر اس کے بعد فتح شیڈ 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 نہیں ہے ٹھیک ہے شیڈ جو ہے وہ پور پڑھا جائے گا یس یس جودان یس یس it's not یاس یاس نہیں ہے ٹھیک ہے یس یس جودان نون جو ہے وہ آخر میں آپ کا ادا ہوگا اور اس پہ کوئی غنہ نہیں ہے آپ کا آگے چلتے ہیں آئے نمبر آپ کی کونسی آیت ہے کونسی آیت پڑھ رہے ہیں آپ یہ ہم آپ بتائیں آئے نمبر سیبر ہیں ٹھیک ہے شاباش الحمدللہ میں نے کہا میں چیک کرلوں آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے بھارک اللہ حفیقم وَس 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 two scenes ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے ایک سی وَس پھر اس کے بعد فتح وَس مَا یہ جو مد ہے نا آپ کا اس کو آپ نے چار حرکت ادا کرنا ہے حرکت جو ہوتی ہے بیسکلی آپ کی ایک انگلی آپ نے ٹیپ کرنی ہوتی ہے یا ایک سیکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو one second is equal to one count یا one حرکت تو اسی طرح چار آپ نے کرنی ہے وَس مَا اَ ہمزہ یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے تحقیق سٹرونگلی ادا کرنا ہے جھٹکہ نہیں ہے لیکن سوفلی نہیں پڑھنا وَسَّمَا that is soft یہ soft نہیں ہونا چاہیے نرم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے رَوْفَعَا جتنے بھی آپ کے حروف ہیں سارے کے سارے آپ کے را کے علاوہ باقی آپ کے لائٹ ہیں را پور پڑھی جائے گی فَعَا اَنن هَا اَلِفْ هَا هَا فَتَعَلِفْ هَا two count ہے مارک کرنے سے اپنے لئے رَوْفَعَا هَا وَوَا وَعَل بَاد بَاد کا مخرج جو ہے اس کو پور کریں گے اور فوکس جو ہے وہ آپ کی سائٹ والی جو حصہ ہے زبان کا اس پر آپ کا ہونا چاہیے وَوَا وَعَل ضَاد نہیں پڑھیں اسے ٹھیک ہے اسے اردو کی طرح نہیں پڑھنا اس کے اس کو وَوَا وَعَل مِزَان مِزَان نہیں ہے یہ اردو کی طرح نہیں ہے مِزَان یہ مِزَان ہے مِم کسرہ یا مِی ٹو کاؤنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے مد اصلی ہے آپ کا یہاں پہ مِزَان وَعَل مِزَان ٹھیک ہے جی مارک کر لیا آپ سب نے ہوگی آپ کی چلیں بارک اللہ فیکم انشاءاللہ اب ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور ہمارا جو آج کا لسن ہے تحفیظ کا وہ آیہ نمبر 5 to 7 ہے ریڈی ہیں آپ سب اللہ مبارک ماشاءاللہ چلیں ایک دفعہ شروع سے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آیہ نمبر 5 کو ہم یاد کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے جب ہم آیہ نمبر 5 پہ پہ پہنچیں گے پھر آپ نے صرف لسننگ کرنی ہے ابھی شروع میں آپ آیہ نمبر 1 to 4 میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک اور ساتھ پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلاق الانسان علمه البیان اب آپ نے صرف سننا پہلے الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان شمس والقمر بحسبان الشمس 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 والقمر بحسبان والحمدللہ والحمدللہ بارک اللہ وفیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک الحمدللہ الحمدللہ کوئی بات نہیں انشاء اللہ پریکٹس کرتے رہے ہیں سسٹر آئین کے لئے انشاء اللہ سواری والحمدللہ بارک اللہ وفیکم ماشاء اللہ جب بھی آپ کو کبھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا قرآن کو پڑھنے میں تو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا اس کے لئے دہرہ آجر ہے تو الحمدللہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے چاہے آپ اٹک کے پڑھیں چاہے آپ ماہر انداز سے پڑھیں فائدہ ہے آپ کے لئے الحمدللہ بارک اللہ وفیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک آپ لوگ کو جن کی بھی نائنٹی پرسن سے کم ہے کیا آپ کو آئیہ نمبر فائف کو پڑھنے میں مشکل پیش آئی ہے یا آپ کو پورے لیسن کو جب آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو ہیسیٹیشنز تھی چلیں it was good اچھا ٹھیک ہے only آئیہ 5 ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں ہے نا ابھی نہیں ہے نا اس ہی ہے چلیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں آپ ریکارڈنگ آویلبل ہے تو آپ اس کو سن کے مکمل کر لیجئے گا ٹھیک ہے آئیہ آت کو آگے چلیں آئیہ نمبر 6 پہ چلیں ready ہے میننگ کے لیے آپ انشاءاللہ ترجمے والا جو قرآن ہے نا آپ اس کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر نا آپ لوگ کی اس سلائیڈز میں میں نے میننگ ایڈ کی ہوں تو آپ چاہیں تو آپ اپنے پاس پھر لکھ لیں یا پھر ترجمے والا قرآن پاس میں رکھ لیں ٹھیک ہے اصل میں جو یہ میں چاہ رہی ہوں نا وہ چاہ رہی ہوں کہ عثمانی مصفی ہے یہ ہمارے پاس تو عثمانی مصف آپ کے ذہن میں پھر یہ امیج ایسے رہ جائے گا ٹھیک ہے چونکہ ہم نے پوری صورت یاد کرنی ہے نا تو انشاءاللہ جب ہم اس سے کریں گے تو آپ پھر اگر آپ اپنے قرآن سے دیکھیں یا اس سلائیڈ سے دیکھیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ امیج بختہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے آگے چلتے ہیں آئیہ نمبر سکس پہ انشاءاللہ بسم اللہ آئیہ نمبر سکس عوض بالاحمد الشیطان وَالنَّجِمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان سُننا ہے آپ نے صرف ٹھیک ہے 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 ح serious do Chopin hiolar XXie اللہ Algar اللہ جمanc وہ باب جس الزی چیز وا نہیں وہ لے آپ اللہ ص اللہ میرے ساتھ والنجم والشجر يسجدان 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 اگر آپ جوائن کر لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ دورہ قرآن کے حوالے سے اور سارے جو پروگرامز ہیں ہمارے رمضان کے حوالے سے ریکارڈنگز بھی وہ سب آویلبل ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ چلیں زبانی پڑھیں اس کو شابش آیاء نمبر سکس کو خالی زبانی پڑھیں پرسنٹیج ٹائپ کریں اس کے بعد اللہ مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ مبارک الحمدللہ الحمدللہ مبارک اللہ فیکم الحمدللہ چلیں اب ہم انشاءاللہ آیاء نمبر فائب اور سکس دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے سب لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اکی چلیں آیاء نمبر فائب اور سکس دیکھ کر پڑھیں گے دونوں ایک ساتھ ٹھیک ہے الحمدلللہ ربی بسم اللہ الان وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ جَسْجُدَان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ اسبانہ تعالیٰ اپنی نیم تو کئی ہم پر ذکر کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لئے اس میں کیا سبق لے سکتے ہیں آیان نمبر فائف میں الشمس والقمر بحسبان چاند اور ستارے اور آسمان اور اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں تخلیق ہے کیا وہ بڑے ہیں یا انسان بڑا ہے سوچنے کی بات ہے ان میں کتنی طاقت ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مقدار اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے جو طریقہ اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے اس میں وہ اطاعت گزار ہیں تو ہمارے لئے کیا سبق ہے پھر ہمیں تو اللہ نے اتنی نیمتیں دیں پیچھے دیکھیں نا ان کے پاس تو کوئی زبان نہیں ہے ہمارے پاس ہے اللہ تعالی نے یہ نیمتیں اطاعت کی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہم بھی جھک جائیں جو اللہ نے ہمیں اطاعت کیا ہے بلکل ہمیں جو اطاعت کیا ہے ہم اس پر اللہ تعالی کی اطاعت کریں اس کی نیمتوں کی شکر گزاری کریں بلکل الحمدللہ اور پھر آپ دیکھیں آیان نمبر سکس میں وَنَّجْمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدَانُ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ النجم کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیا مطلب ہے وَنَّجْمُ کا اگر آپ کو پتا ہو شیئر کریں آپ میرے ساتھ وَائِنز ٹھیک ہے شابش سٹارز ستارے ہاں جی جو کومن میننگ ہمیں یاد ہے یا پتا ہے نا وہ ہیں ستارے یا تارے ہاں جی لیکن اس کا میننگ وائنز بھی ہیں بوٹیاں یا بیلیں بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ والی بیلیں ہوتی ہیں یہ وہ والا جیسے وَنَّجْمُ کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی تو یہ وہ ٹریز ہوتے ہیں یا وہ شاقے ہیں یا وہ ٹریز ہیں بسیکلی جس کا ٹرنک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وَشَّجَرُ اس کا ٹرنک ہوتا ہے ٹھیک ہے وَنَّجْمُ وہ ٹریز ہیں جن کے ٹرنک نہیں ہوتے ہیں اور وَشَّجَرُ جو ٹرنک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یس چودان وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ کتنے سارے درخت ہیں جن کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں فورس کے فورس بھڑے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سبحان اللہ وہ سارے کے سارے اللہ کے آگے جھکے ہیں ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے نہیں جھکتے ہیں اپنی نمازوں کو نہیں پڑتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمیں ہمیں اپنی لئے کرنا ہے نا رب کی شکر غزاری میں اس کی اطاعت میں الحمدللہ الحمدللہ آیا نمبر 7 انشاءاللہ ready بسم اللہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ سُننہ ہے صرف بہر شئی سننہ ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ 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 اب آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ والسماء رفعها ووضع المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان بارک اللہ فیکم والحمدللہ دو دفعہ دیکھ کر پڑے اس کے بعد زبانی پڑے آئے نمبر سیون کو اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ الحمدللہ بارک اللہ فیکم ما شاء اللہ ما شاء اللہ تبارک اللہ اللہم مبارک الحمدللہ الحمدللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قووة اللہ بللہ exciting right ما شاء اللہ سات آیات یاد کر لیں الحمدللہ اللہ مبارک ما شاء اللہ آئے نمبر ون تو سیون ہم پڑھیں گے سوری آئے نمبر ون تو سیون انشاءاللہ few more seconds تاکہ باقی سب بھی پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے all right let's do it okay بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان ایک دفاہ پھر پوری دفاہ جو کے ساتھ okay i want all of you to focus on listening and reciting and not typing ٹھیک ہے پوری دفاہ جو کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآن خَلَقَ الْإِنسَان عَلَّمَهُ الْبَيَان الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان ایک دفاہ پھر آپ کے بار زبانی انشاءاللہ کوشش کریں ٹھیک ہے الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآن خَلَقَ الْإِنسَان عَلَّمَهُ الْبَيَان الشمس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان وَالْنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان بَارَقَ اللَّهُ فِيكُمْ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ كَثِيرًا اب آپ اپنی پرسنتیج تایب کریں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں موقع دیا توفیق دی اللہ تعالی کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ بینعمتی تقمم صالحات ایکسیلنٹ مائی دیر سٹوڈنٹس آپ نے ماشاء اللہ سب نے بہت اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا یاد کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ساری محنتوں کو کوششوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی یہ ہمارے چینلز کے لنک ہیں اور ٹیلیگرام کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا الہدہ آن لائن کا بھی بارک اللہ فیکم و جزاکو اللہ خیرن اب آپ تک بھی رات سنیے اور انشاءاللہ اپنے ریویو سیشن کے لیے سسٹو شازیہ کے ساتھ ریڈی ہو جائے ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم و تبعالینا انکہ انت التواب الرحیم اور ان آیات کو اب آپ نے نمازوں میں پڑھنا نہیں بھولنا انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ایا کم